نمسکار ہم بھی بھارت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیعوانی ایک ایسے وقت میں جبکہ ڈی مونیٹائزیشن یا نوٹ بندی کا ایک برس پورا ہونے پر برسی منا رہا ہے دیش ایک ایسی نیتی جس نے ایک کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کو ایک وقت میں ایک سنگل نیتی نے بری طریقے سے پربھاوت کیا ایک سال بعد بھی دیش کی جو ارتفع وستہ ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے دو کروڑ نوکریاں ہر سال آنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن لاکھوں کی تعداد میں نوکریاں جا رہی ہیں ہر مہینے ہمارے پاس ریپورٹس آ رہی ہیں لیکن اچھے دن عام جنتہ کے تو نہیں آئے مودی سرکار کی تین سال کی ستہ کے باوجود تین سال گزر جانے کے باوجود بھی لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن کے اچھے دن آئے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دراصل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر راشتے سرکشہ سراکہ عجید دووال کے بیٹے شورید دووال جو ہیں وہ ایک تھنگ ٹانک چلاتے ہیں اس تھنگ ٹانک میں جو ہیں وہ ان کے علاوہ بی جے پی کے اور ایک اور مہتکون دیکھتی ہیں رام مادھو ہیں یہ دونوں مل کر اس فاؤنڈیشن کو چلاتے ہیں اس فاؤنڈیشن کا نام ہے انڈیا فاؤنڈیشن اور اس میں موڈی سرکار کے چار بڑے منتری جو ہیں وہ ڈیریکٹرز ہیں دوہزار نو میں اس تھنگ ٹانک کی شروعات ہوئی اور دوہزار چودہ کے آتے آتے یہ پورے طریقے سے ایک چامتکار ایک طور پر جو ہے اپنے اپھان پر اپنے اُبھار پر آ گیا دوسرے دیشوں سے آ رہے جتنے بھی گرمانے لوگ ہیں جو راشتے دھاکش ہیں وہ دراصل موڈی سرکار کے منتریوں اور نرندر موڈی سے ملنے کے علاوہ ضرور ماتھا ٹھیکنے جاتے ہیں ضرور ملنے جاتے ہیں انڈیا فاؤنڈیشن بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں یعنی کہ موڈی سرکار کے منتری جب یہ جو رکشہ جو سودے کر رہے ہوتے ہیں خاص کر وہ کمپنیاں جو ہیں وہ یہاں تھنگ ٹانک میں بھی کے ساتھ باتچیت کر رہی ہوتی ہیں ایک ہی کمپنی میں اس طرح کا کام ہوتا ہے اور یہ منتری کون ہے بھی آپ کو ہم بتا دیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رام مادب ہے جو کی نیشنل جنرل سیکرٹری ہیں بی جے پی کے وہ چلاتے ہیں سنچالن کرتے ہیں انڈیا فاؤنڈیشن کا شوری ڈوبھال کے علاوہ اور جو منتری ہیں اس میں رکشہ منتری نرمالا سیتارمن ہے کومرس انڈسٹری منسٹر سوریش پربو ہے اس کے علاوہ دو سٹیٹ منسٹرز بھی ہیں جین سنہاں ہیں سیویل ایوییشن اور ایم جے اکبر بھی ہیں جو کی ایکسٹرنل افیز کے راج منتری ہیں یہ چار لوگ جو ہیں وہ بارڈ میں شامل ہیں دوسری بہت دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ شوری ڈوبھال اس تھنگ ٹینک کو چلانے کے علاوہ اپنی ایک کمپنی بھی چلاتے ہیں جس کا نام ہے جیمینی فینینشل سرویسز اور ان کے جو پارٹنر ہیں دراصل وہ ایک سعودی پرنس ہیں جن کا نام ہے پرنس مشال انہیں آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کانگریس پارٹی کے وقت میں اگر کانگریس پارٹی سے جڑا ہوا یا گاندھی پریوار سے جڑا ہوا کوئی وقتی اگر سعودہ کر رہا ہوتا یا کمپنی میں شامل ہوتا کسی سعودی پرنس کی اور اس کا ایک تھنگ ٹینک بھی اسی طرح چل رہا ہوتا جہاں دنیا بھر کے جانے مانے لوگ دیش بھر کے جانے مانے لوگ آ کر وہاں باتچیت کر رہے ہوتے ڈیل کر رہے ہوتے تو آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں یعنی کہ وہ پوری جو ایک آگیومنٹ جو دلیل ہمارے سامنے تھی انٹی کرپشن کے رتھ پر بیٹھ کر جس طرح سے نریندر موڈی دوہزار چودہ میں دیش کے پردھان منتری بنے اب سارے تین سال گزر جانے کے بعد لگ بھگ وہی یا اس سے بھی بہتر اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ اسی طرح کا کرونی کیپٹلزم یعنی کہ اس طرح کا پونجیوار جس میں صرف کچھ لوگوں کے پاس ستہ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ کچھ لوگوں کے پاس طاقت پہنچتی ہے وہی کام اب موڈی سرکار بھی کر رہے ہیں اور آپ یاد رکھئے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دراصل بہت مہترپونڈ ویکٹی ہوتا ہے دیش کا جو کی دیش کی جو سرکشہ نیتی ہے پردھان منتری کو جو ہے اس ماملے پر صلاح دیتا ہے دوسرے دیشوں کے ساتھ ویدیشوں میں کس طرح سے بھارت کا رویہ ہونا چاہیے دوسرے دیشوں کے ساتھ رشتے کیسے ہونے چاہیے یہ سب کچھ تیہ کرتا ہے دیش کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پردھان منتری کے ساتھ مل کر اور انہ جو منتری ہیں جس میں رکشہ منتری یا ویدیش منتری کہے جا سکتے ہیں ان سب کے ساتھ مل کر ان کا بیٹا فلحال تینگ ٹانک چلاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کمپنی بھی چلاتا ہے جو فینانشل سروسز دیتی ہے اگر پہلی نظر میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی غیر قانونی چیز نظر نہیں آتی لیکن شاید وہی دلیل نظر آتی ہے کہ جس میں جو پونجی واد ہے وہ کچھ ہی لوگوں تک سمٹ کر رہ گیا ہے